اسلام علیکم دوستو میں ہوں بینہ سفدر اور آپ کا ویلکم ہے میرے چینل مائی سیمپل کوزین میں بکرائید سپیشل میں آج ریسیپی نمبر تھری ہے بیف تکہ شامی کباب کی جو بہت ہی مزیدار ریشدار اور چٹپٹے بنتے ہیں اور اس کو آپ اپنی عید کی دعوتوں میں بنائیں بلکہ ابھی سے آپ اس کو بنا کر فریز کر لیں تو جب آپ کے مہمان آئے عید پر تو آپ کو بہت آسانی ہوگی اور آپ آسانی سے یہ بنا لیں گے تو چلیے ریسیپی دیکھتے ہیں اب یہاں میں نے ایک کلو گوشت کے لیے ایک پاؤ چنے کی دال لی ہے اس کو میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا پانی میں اور اب اس کو میں ایک پتیلی میں ڈال رہی ہوں اس میں دو گلاس پانی ونٹی سپون سالڈ اور ونٹی سپون ہلدی ڈال کر مکس کریں گے اور اس کو پندرہ میٹ کے لیے کور کر کے میڈیم فلم پر دال گلنے تک پکائیں گے اب یہاں میں نے ایک کلو بیف کا گوشت لیا ہے آپ چاہیں تو مٹن یا چکن میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے شامی کباب کا جو مزہ بیف میں ہے وہ کسی اور میٹ میں نہیں اس کو میں ایک پریشر ککر میں ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد دو میڈیم سائز پیاز بارک سلائز کر کے اس میں ڈال دی ہے پانس اچھے جوے موٹے والے لہسن کے ہیں ادرک کا دو انچ کا پیس ہے اس کے ٹکڑے کر کے ڈال دیے ہیں ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ون ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر اور تھری ٹو فور ٹیبل سپون تکہ مسالہ پاورڈر کے ڈالیں گے یہ مسالہ مارکٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے جو پیکٹ والا مسالہ ہوتا ہے اور اس کو شامل کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے دال بھی اس میں ڈالنی ہے تو اچھا چٹ پٹا سا مسالہ بن جائے گا تھری ٹو فور ٹیبل سپون اس میں کافی ہے ہاف ٹی سپون سالٹ اٹ کریں گے اور سالٹ تکہ مسالہ میں بھی اور دال میں بھی شامل ہے یہ یاد رکھیں تو اس لئے ہاف ٹی سپون اس میں ڈالا ہے اب اس میں تقریباً دو گلاس پانی کے میں اس میں ڈال دوں گی اور اس کو کور کر کے پریشر دوں گی بیس منٹ کے لئے اور اس کو آپ پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن پھر ٹائم زیادہ لگے گا اور پانی زیادہ ڈال کر اس کو گلانا ہوگا تو بیس منٹ پریشر دینے کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے تو یہاں پر گوشت گل چکا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی باقی ہے تو جو چنے کی دال بوائل کر کے رکھی تھی وہ اس میں ڈال دیں گے اور چنے کی دال اور گوشت کے ساتھ اس کو میڈیم فلیم پر اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے اور بیچ بیچ میں چلاتے بھی رہیں گے تقریباً دس منٹ پکانے کے بعد دیکھیں سارا پانی ڈرائے ہو گیا ہے تو ہم اسے روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے اور ایک چوپر میں ڈال کر اس کو پیس لیں گے اور اگر آپ چاہے تو اسے سل پر بھی پیس سکتے ہیں اور اب یہ سارا مسالہ پیس گیا ہے اب ایک پیاس باریک کاٹ کے اس میں شامل کریں گے جیسے انڈے میں کاٹ کر ڈالتے ہیں ایسی 2 ٹیبل سپون پودینے کے پتے باریک کاٹ کر اس میں ڈالیں گے ہری دھنیے کی آدھی گڑڑی باریک کاٹ کر اس میں شامل کر دیں گے 2 ہری مرچے باریک کاٹ کر اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے اس مسالے کو مکس کر لیں گے اب تھوڑا سا مسالہ ہاتھ میں لے کر اس کی کباب کی شیپ کی ٹکیاں بنا لیں گے اور ٹکیاں بن گئی ہیں تو یہاں ایک پلیٹ میں ایک انڈا بھی میں نے پھیٹ کر رکھ لیا ہے اب ان ٹکیوں کو انڈے میں ڈپ کر لوں گی اور یہاں میں نے ایک پین میں میڈیم فلیم پر آئل گرم کر لیا ہے کباب فرائے کرنے کے لیے اس میں سارے کباب شامل کر دوں گی اور کبابوں کو میں گولڈن اور کرسپی ہونے تک فرائے کر لوں گی اور یہ دیکھیں کباب دونوں طرح سے گولڈن اور کرسپی ہو گئے ہیں تو ان کو ایک پلیٹ میں نکال لوں گی تو دیکھیں کتنے رشدار خستہ اور لذیذ کباب بن کر تیار ہوئے ہیں آپ بھی اس عید پر میری اس ریسیپی سے یہ کباب بنانا ٹرائے کریں اور آپ کو بہت مزا آئے گا انشاءاللہ تو اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے ویڈیو کو ایک لائک دے دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو فرینڈز اور فیملی میں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ہیپی رہیے ہیلڈی رہیے اچھا کھائیے اچھا سوچئے اللہ حافظ